خواہد نظرات چیئرمن پی ٹی آئی امران خان اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اڈیالا جیل میں موجود ہیں ان کے وکیل ہیں لطیب خوصہ صاحب ایسے تو بیشمار چیزیں آپ کے سامنے ہوں گے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اڈیالا جیل میں اس وقت جو کیس چل رہا ہے امران خان صاحب پر وہ ہے الکادے ٹرسٹ جو تقریبا ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کے کیس ہے ان کے وکیل ہیں لطیب خوصہ انہوں نے ایک ایسی بات کر دی دل خوش کر دیا ان کی اس بات سے ایک چیز تو تیہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے برینڈز دیکھے ہیں لیکن جنابے جن کو لوگ مرشد کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کی نظر ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں یا فینز ہیں یا ان کے لورز ہیں امران خان کے اس کا وہ مرشد کہتے ہیں آپ یقین کیجئے ایک ایسی خبر ہے ایک ایسی بات ہے کہ واقعی کہ جیل میں وہ مرشد موجود ہے اور جیل میں بھی ان کے مریدین موجود ہیں تاثر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ انصداد دہشتگردی کی جو عدالت ہے اس نے محترمہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف یعنی شہباز شریف یعنی مریم نواز یعنی شریف فیملی یعنی یہ جو رائل فیملی ہے پاکستان کی ان کی یہ ترجمان ہے مریم اورنگزیب دنیا ان کو بے شمار ناموں سے بھی پکارتی ہے بے شمار میمز بھی ان پر بنتی ہیں لیکن خبر یہ ہے کہ انصداد دہشتگردی کی جو عدالت ہے انہوں نے ان کے خلاف اشتیال انگیز گفتگو کرنے کے جرم میں انصداد دہشتگردی عدالت اشتیال انگیز گفتگو کرنے کے جرم میں اس محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو گریفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے ایک اور جو بہت بڑا خواہش مند ہے اس کا نام ہے بلاول بھٹو زرتاری جو کہ خواہش مند کس کا ہے وزیر اعظم بننے کا بڑا خواہش مند ہے میں حیران ہوں جو عام لوگ میڈیوکر میڈل کلاس لور کلاس جن کے مسائل ہوتے ہیں جن کے باپ بچارے محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ان کو پروان چڑھاتے ہیں ان کے معاملات تیہ کرتے ہیں آخر بچہ بڑا ہونے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لئے کیا کیا آپ یقین کیجئے اپر کلاس ہے یا الیٹ ہیں یا برسر اقتداری کیوں نہ لوگ ہوں ان کی اولادیں بھی یہی کرتی ہیں جو کہ کوئی بھی ایک عام آدمی کا بچہ عام طور پر ہمیں کرتا سنائی دیتا ہے بلاول بھٹو نے آپ یقین کیجئے بلاول ہاؤس ہو زرداری ہاؤس ہو بلاول ہاؤس لاہور ہو زرداری ہاؤس کراچی ہو یہی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کے اندر ایک زبردست قسم کی پھوٹ پڑ چکی ہے وہ کیا ہے پارلیمنٹ ہو یا اپنے گھر ہو یا کارنر میٹنگ ہو ایسا لگتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے اندر تصادم جو آتیش پیشہ تھا جو پک رہا تھا وہ پھوٹنا شروع ہو گیا بے شمار چیزیں سامنے آ رہی ہیں بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں وہی جو ایک نوجوان کی بات ہوتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے تم نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے خواہدین وزرات آپ جانتے ہیں میں کامران خان ہوں گزارش کر رہوں پاکستان سٹوریز کے پلیٹ فارم سے دو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا اس کی تفصیلات بتا دیتا ہوں القادر ٹرسٹ کیس تقریباً 190 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں باہدین وزرات احتساب عدالت نے اڈیالا جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف القادر پروپرٹی ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں نیب ریفرنس پر سمات کی جس میں نیب ٹیم نے عدالت کو چیئرمین پی ٹی آئی سے 23 سے 26 نومبر تک کی گئی تفتیش سے آگا کیا دورانے سمات نیب ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کی جیسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ نیب نے آج بھی 25 سے 30 نقاط پر مشتمل دستاویزات پیش کر کے جسمانی ریمانڈ مانگا چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ نیب دس منٹ سوال پوچھتے ہیں پھر گف شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں دوستو قومی اعتصاب بیورو یعنی نیب نے 190 ملین پونٹ کیس میں پاکستان تاریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے اڈیالا جیل میں ہی تفتیش کی تھی اور 190 ملین پونٹ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں آج نیب کی چار ٹی میں چیئرمین پی ٹی آئی جیل تفتیش کیلئے دیالا جیل پہنچی تقریباً دس گھنٹے سے زائد وقت تک نیب کی ٹیموں نے عمران خان سے الگ الگ تفتیش کی یہ میں بات کرنے لگا تھا کہ خبروں میں یہ آتا ہے کہ دس گھنٹے تک نیب کی چار مختلف ٹیموں نے مختلف اوقات میں جناب محترم چیئرمین پی ٹی آئی جیس وقت دیالا جیل میں موجود ہیں ان سے تفتیش کی سوال میرا یہی تھا دس گھنٹے جو آر مختلف ٹی میں لیکن جو حقیقت تھی جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ خود چیئرمین صاحب اپنے وکیل کو کیا بتاتے ہیں کہ ہارڈلی مشکل سے یہ الفاظ ہیں ان کے وکیل کے لطیب خوصہ کہ یہ میں اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا ہوں اور انہوں نے کوئی کسی ڈرائنگ روم میں یہ کارنر میٹنگ میں یہ والی بات نہیں کی پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے صاحبیوں کے سامنے درجنوں صاحبیوں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یہ بات کی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کہ نیب والے آتے ہیں اور یہ مشکل سے کوئی دس منٹ کوئی سوال جواب کرتے ہیں اس کے بعد پھر گپ شپ شروع ہو جاتی ہے حال احوال آٹوگراف پلیز یہ چیزیں چلتی ہیں ایک نظام امران خان صاحب کا بھی جیل کے اندر اب جو ان کی تفصیلات ہیں وہ میں دینے جا رہا ہوں دوستو ایک ٹیم صبح اسسٹنٹ ڈریکٹر نیب محسن خان کی قیادت میں اڈیالا جیل پہنچی دوسری ٹیم دوپہر کو ڈپٹی ڈریکٹر نیب میاں عمر ندیم اور تیسری ٹیم اسسٹنٹ ڈریکٹر عزیر اللہ کی قیادت میں جبکہ چوتھی ٹیم شام کو اسسٹنٹ ڈریکٹر نیب عبد الرحمان کی قیادت میں اڈیالا جیل پہنچی اور جو اندرونی ذرائے ہیں ان کے مطابق یہ چاروں ٹیموں نے اپنے اپنے اوقات میں عمران خان سے تفتیش کی ہے اور پھر یہ اڈیالا جیل سے واپس روانہ ہو گئے تقریباً نو گھنٹے کی انویسٹیکیشن چلی ہے اور حقیقت میں نے آپ کو بتا دیئے کیونکہ کیس میں کوئی جان ہوگی کیس کے کوئی معاملات ہوں گے تب ہی وہ پروسیڈنگ ہوگی جس طریقے سے جسمانی ریمانڈ کی استعدا کی تھی کہ احتساب عدالت میں تو وہ آٹومیٹیکلی عدالت نے اس کو ختم کر دیا اس استعدا کو قبول نہیں کیا گیا اس کی اپیل کو رد کر دیا گیا اس میں جان ہو تو عمران خان کو جسمانی ریمانڈ میں بھیجا جائے اور عدالت نے اس کو ختم کر کے جوڈیشل ریمانڈ اس کو کنٹینیو رکھا ہے اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے دوستو کہ اشتیال انگیز گفتگو کرنے پر انصداد دہشتگردی کی عدالت نے جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہے جو اس وقت بہت بولتی ہیں کارنر میٹنگ ہو جائے کوئی پبلک ایونٹ ہو جائے کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے یا ہم کی پرسنل کوئی گیردینگ اس کے اندر بھی وہ میڈیا کے سامنے ضرور آتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی کوئی نگوی ایسی بات کر دیتی ہیں لیکن اب واقعی وہ کہتے ہیں کہ اونٹ پہاڑ گینی سے آنے والا ہے تو دوستو انصداد دہشتگردی عدالت میں ایک سسٹم کے تحت قانون کے تحت ان کے نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے ہیں اور جو متلکہ ایسے چوہے تھانہ ہے اس کو سمن دیئے ہیں کہ جی ان کو بھیجا جائے ان کو اٹھایا جائے ان کو بلائے جائے اور نو دیسمبر تک محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو فلان کیس میں عدالت کے سامنے پیش کریں تفصیلات کیا ہے لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے خلاف اشتیال انگیز گفتگو کرنے کے مقدمے میں نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے تھے جس پر عدالت نے متلکہ ایسے چوہے کو وارنگزیب کی تکمیل کرانے کی ہدایت کی ہے اور مریم اورنگزیب کو نو دیسمبر کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے اب ممکنہ طور پر ظاہر سی بات ہے کوٹ آرڈر ہے عدالت کا حکم ہے ایسے چوہے کیا ان کے بڑے بھی اس کو فالو کرنے کے جو ہیں پابند ہیں اور ممکنہ طور پر مریم اورنگزیب بھی آپ کو عدالت کے سامنے یا عدالت کے روبرو پیش ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اب یہ کیا صورتحال ہے یا کیا کڑیوں سے کڑیاں آپ ملا سکتے ہیں کس طریقے سے بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہوں گی شباز شریف صاحب ممکنہ طور پر وہ بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں جناب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب وہ پرائم نواز شریف صاحب پرائم نواز شریف صاحب پاکستان بنیں گے وہ یہی چل رہی تھی الیکشن سب کے سامنے ہیں سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ہر چیز اوکے ہے وہ میمز کتنی بن رہی ہیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے بات ہو گیا ہر چیز اوکے ہے تو ہمارا ہی اقتدار ہو سکتا ہے اگر اقتدار ہو سکتا ہے تو جو سب سے پہلے سپوکس پرسن یعنی جو ان کی ترجمان ہیں اس کو عدالت کے روح بھروح پیش کروایا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے حقیقت کیا ہے آپ اپنی رائے اپنا نظریہ اپنا تجزیہ یا آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ بھی نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا آخری بات میری سنتے جائیں بلاول بھنٹوں پر کبھی تو بڑا پیار آتا ہے کبھی بیچارے بے ترس آتا ہے کبھی ہمیں سمجھ سے وار اللہ اللہ اس کے لئے آسانی پیدا کرے ان کے گھر کے لئے آسانی پیدا کرے مجھے تو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے جناب زرداری صاحب پہ کہ بڑا طاقت کا نشاہ بڑا طاقت کا ایک سمبل تھا استیارہ تھا نشانی تھی اور ایک بڑی خوشحالید لگتی تھی کہ بڑی طاقتور فیملی ہے بڑی محبت کے ساتھ یا آپس میں رہتے ہوں گے لیکن جس طریقے سے بلاول اب بیانات دے رہا ہے شاید وہ سچا ہو یا شاید اس نے ایسا کیا بھکتا ہے یا اس نے کیا دیکھا ہے کہ وہ اپنے والد جو اس کے والد نے اتنا کچھ کی اپنے بیٹے کے لئے بلاول کے لئے یعنی کہ اس نے ہر باپ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ سب سے زیادہ تو میرا نام لگے میرا سر نیم لگے اگر کوئی خان ہے تو وہ خان لگوانا پسند کرے گا اگر کوئی چودری ہے تو چودری لگوانا پسند کرے گا اگر کوئی بھٹو ہے تو وہ بھٹو لگوانا پسند کرے گا لیکن اگر کوئی زرداری ہے تو وہ زرداری لگانا تو پسند کرے گا تو جس کو نام دیا پہچان دی اقتدار تک لایا طاقت دی اس کے باپ نے سب کچھ کیا اور اس کو کہا کہ جی تو زرداری نہیں تو بھٹو ہے کتنا بڑا جگر ہے اس کے والدگاہ کہ اس کو زرداری نہیں بھٹو کے لواتا ہے کہ بلاول بھٹو خیر زرداری تو لگاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی اس کو بنا بنایا کھانے کے لیے پلیڈ میں رکھ کے دیا سجا سجایا لیکن آج وہی بلاول پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ کھل کر اب سامنے آیا یا اس کی سپورٹ کون کر رہا ہے یا اس کے بیک اینڈ پر کیا ہے یہ بھی میرے ایک سوال آپ تمام سننے والوں سے آخر وہ اپنے والد کے کیوں خلاف ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ ہو کارنر میٹنگز ہو ان کی اپنی انڈویجول جو اپنی پارٹی میٹنگز ہیں وہ ہو چھوٹی جو ویڈیوز ہیں سوچل میڈیا پر آ رہی ہیں کہ کوئی آپس میں ان کے چپکلش تھے کیا معاملات تھے بلاول کا ابھی فیلال ایک اسٹانس نظر آتا ہے کہ جی تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے جتنے بھی یہ جو ستر سال کے بابے ہیں سیاست سے نکلیں تاکہ جو طاقت ہے اقتدار ہے جو سیاست کے نئے امور ہیں وہ ان کا بہتر طریقے سے دیکھ سکیں میں حیران ہوتا ہوں کہ زرداری سے زیادہ شاید سیاست کون سمجھ سکتا ہے لیکن بلاول کو کیا نہیں معلوم لیکن میرا سوال آپ تمام سننے والوں سے یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بلاول کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اپنے والد کی سپورٹ کے بغیر وزیراعظم تو بڑی دور کی بات ہے ایک چھوٹا وزیر بھی نہیں بن سکتا مجھے تو کوئی وزارت بھی نہیں مل سکتی میں اپنی علاقے سے ایک نازم کا الیکشن نہیں جیت سکتا حالات اب اس کے یہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایسے اس کو کیا سپورٹ ملی ہے کہ وہ اپنے زرداری یعنی کے والد محترم کے خلاف بول پڑا اسی حوالے سے کوئی انفرمیشن ہے کوئی بات ہے آپ کا کوئی تذیر ہے انیچہ لکھ کے کمنڈ باکس میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا بے شمار چیزیں ہیں لیکن مقتصر ہم انہیں آپ کے سامنے رکھیں دوستو آج کے اس ویلوگ کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارا کمنڈ باکس حاضر ہے اور کوئی اور ٹاپک کوئی اور بات آپ چاہتے ہیں کوئی مزید انفرمیشن آپ تک ہم پہنچائیں وہ بھی آپ کمنڈ میں لکھ سکتے ہیں کوئی ٹاپک بتا سکتے ہیں اور آج کے ویلوگ کے حوالے سے فیڈ بیک دے سکتے ہیں دوستو پاکستان سٹوریز سے فیل وقت اتنا ہی مجھ کا مران خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ